بسم اللہ الرحمنی لیسن ادھر کی پیسٹ کو 30 سیکنڈ کے لیے بھون لیتے ہیں تاکہ اس کی جو سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ویورز اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل یا بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیسی گی میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں میں نے لیسن کو اچھے سے بھون لیا اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی دو دت چکن لیک پیس چکن لیک پیس کو ہائی فلیم پہ ہم اچھے سے بھون لیں گے جب ایک طرف سے اس کے اوپر پیارا سا گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اور دوسری طرف سے بھی اس کو اچھے سے بھون لوں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے چکن کو بہت اچھے سے بھون لی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس کے اندر کھڑے مسائلے ایڈ کر دیں ایک در دارشینی کا ٹکڑا ایڈ کی ہے چار سے پانچ حضرت لوں گے ایک بڑی الائچی ہے اور تین ادھے میں نے اس میں ایڈ کر دیں سباز الائچی سونف میں نے لیے یہاں پہ ہاف ٹی سپون سابت زیرہ لیے ہاف ٹی سپون دھنیا میں نے ثابت لیے ہاف ٹی سپون کالی مرچے ثابت میں نے لیے ہاف ٹی سپون تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ لحسن جو ہے وہ زیادہ ڈارک ہو رہا تھا آپ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیں ہالدی ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہاف ٹی سپون نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ایک ٹی سپون اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں رورز آپ بھی اپنے گرمے چکن کی یخنی بناتے ہوں گے آپ اس طرح بنائیے گا تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیئے پانی پانچ کلاس اور ایک ادت اس میں ایڈ کریں گے چکن کیوب آدھا میں اس میں ایڈ کروں گی پیاس اس کو اپر سے کور کر دیں گے بلکل لو فلم پہ ہم اس کو کوک کریں گے چکن کو بلکل لو فلم پہ ایک انٹے کے لئے کوک کریں گے تاکہ جتنا بھی چکن کا فلیور ہے وہ یخنی کے اندر آ جائے یہ دیکھیں میورز ایک انٹ آؤ چکا ہے چکن کو نکال لیتے ہیں اور یخنی کو سٹین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میورز میں نے یخنی کو سٹین کر لی آپ سرونگ باول میں ڈالتے ہیں چکن کا پیسٹ جو ہے ان کو شرٹ کر کے میں ڈال دیتی ہوں یخنی کے اندر اب اس کے اندر رکھیں گے ایک ادھر چکن لیک پیسٹ ایک ادھر انڈا میں نے پوائل کر کے وہ اس کے اوپر رکھ دیا اور آدھا میں نے انڈا جو ہے کٹ کر کے یخنی کے اندر ڈال دیا اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے ڈال دی گالی مرسی ہیں ویورز اگر آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اللہ حافظ